اس کا مطلب گھر میں بھی عبادت کرنی چاہیے جی گھر میں عبادت کرنی چاہیے ابھی رکے رہیے اسی حدیث کے اوپر ابھی اس حدیث پر ہم بحث کرنا چاہ رہے گھر میں بھی عبادت کرنی چاہیے اس کے لئے دلیل دلیل یہ حدیث ہے پاک وعنہ ابی حرینہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلو بیوتکم قبورا ولا تجعلو قبری ایدا وصلو علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلَّغُنِي حَيْسُ كُنْتُمْ رَبَهُ عَبُوْ دَعُودِ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِق حضرت اے مامی عبی دعود اس حدیث پر کوئی سہی کتاب الْمَنَاسِقُ بلا ہے رابی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو حررہ حضرت ابو حررہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم لوگ اپنے گھروں کو قبریں مت بناو یہ دیکھو تم لوگ اپنے گھروں کو قبریں مت بناو کیا مطلب ہوا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں کسی آدمی کو دفن نہیں کرنا چاہیے جس گھر میں رہتا ہو جی جس گھر میں آدمی رہتا ہو اس میں اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے اب آپ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس ہجرے میں رہتے تو ہجرے آئیشہ میں آپ کو دفن کیا گیا یہ نبی کی خصوصیت ہے کیوں اس لئے کہ باہر اگر آپ کی قبر بنائی جاتی تو احباد ادگاہ بنا رہی جاتی لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرے آئیشہ کے اندر دفن کیا گیا یہ معاملہ اور کسی اور کے ساتھ نہیں لہذا آدمی کو اس کے گھر میں دفن نہیں کرنا چاہیے ایک بات تو یہ معلوم ہے اپنے گھروں کو قبریں مت بناو یعنی گھروں میں قبر مت بناو مر جائے آدمی تو قبرستان میں دفن کرو ایک مسئلہ معلوم ہے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جیسے قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ایسے ہی گھروں کو مت بناو کہ تم وہاں بھی نماز نہ پڑھو بلکل قبرستان کا اپوزٹ کرو قبریں مت بناو قبرستان مت بناو قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو گھر کو ایسے ہی قبرستان مت بناو ارے گھروں میں نماز پڑھو یہ بات مالو گھروں میں نماز پڑھو ہاں نماز جنادہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہاں قبرستان میں یہاں تک کہ قبر سامنے کر کے آپ نماز جنادہ پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں رکو سجدت ہوتا نہیں موسیقی موسیقی